ایک کاغذ کے چوکون سے آپ بہت ہی نعمت پینٹیگن یا پنچپوٹ بنا سکتے ہیں اس کے لئے کاغذ اور پین کی ضرورت ہے سب سے پہلے کاغذ کی مدریکہ کو موڑیں موڑنے کے بعد کھول کر کے مدریکہ کی لائن کو پین سے بنائیں اس لائن کا مولی ہوگا بتیس نیچے والا بندو شون اور اوپر والا بتیس آپ اس کو آدھی میں موڑیں گے تو آپ کو سولہ بٹا بتیس یا مد بندو مل جائے گا اس کو چوتھائی میں موڑنے سے آپ کو آٹھ بٹا بتیس کا بندو ملے گا پھر آپ اس میں سے اوپر کے بندو کو آٹھ پہ لائیں یعنی بارہ گھٹا دیں اس سے آپ کو بیس بٹا بتیس کا بندو ملے گا اب اوپر والے بندو کو آپ بیس پہ رکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا چھبیس بٹا بتیس پھر اوپر کے بندو کو چھبیس پہ لائیں گے تو اس سے آپ کو انتیس بٹا بتیس کا بندو ملے گا ایک بار پھر اس کو آدھی میں موڑیں اور اس بندو کو ہم کہیں گے پی اور اوپر سے اس بندو کی دوری ہوگی تین بٹا چونسٹھ ویسے ہی نیچے نیچے کی ریکھا کمان بھی بتیس ہوگا بایاں بندو شون دایاں بندو بتیس اور جو مد بندو ہے اس کا مول ہوگا سولہ بٹے بتیس اب آپ بتیس کو سولہ پہ رکھیں گے تو آپ کو تین چھوٹھ ہائی یعنی چوبیس بٹا بتیس بندو مل جائے گا اب اگر آپ شون کو چوبیس پہ رکھیں گے تو بارہ بٹا بتیس مل جائے گا اب آپ شون کو بارہ پہ رکھیں گے تو آپ کو چھے بٹا بتیس ملے گا اب چھے بٹا بتیس سے سولہ بٹا بتیس یعنی مد بندو کی دوری ہوگی دس اور اس بندو کو ہم کہیں گے آر یہ دوری ہوگی دس اب آپ اوپر کی پٹی موڑ دیجئے تین بٹا چو سٹھ والی پی بندو سے اور پی بندو کو آپ آر پہ جمع کر دیجئے اور بائیں والی کریس کو موڑ دیجئے اس سے ہم کو پنچ بچ کا ایک اور بندو ملے گا جو ہوگا کیوں اب یہ دیکھئے مد بندو سے ہم آر تک بھی موڑتے ہیں اب ہم اوپر کے بندو پی سے کیوں تک موڑتے ہیں اور کیوں سے آر کو موڑتے ہیں یہ دونوں پنچ بچ کی بچائیں ہوں گی یہ ہم کو دو ایجز مل جائیں گے پینٹیگن کے اس کے بعد اس پورے موڑل کو ہم آدھی میں موڑتے ہیں بلکل سیمیٹرکلی اور اس سے ہم کو پنچ بچ کے باقی دونوں بندو مل جائیں گے جو کی ہوں گے ایس اور ٹی اب پی کو ٹی تک موڑیں گے اور اس کے بعد میں ٹی کو ہم اگر ایس تک موڑیں گے تو ہمیں پورا پنچ بچ مل جائے گا اور جتنے بھی ہمارے موڑ ہیں ان پہ ہم پینٹ سے لائنیں بنائیں گے یہ دیکھیں کیوں اس پی کے ساتھ جڑ رہا ہے اب کاغذ کو کھولنے پر آپ کو ایک نیمت پنچ بچ پی کیوں آر ایس تی ملے گا ایک چوہ کون سے پنچ بچ کیسے موڑیں گے وہ ہم نے دیکھا